بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے محمد ویس میرے چینل کا نام ہے سکائی امیگریشن کنسلٹنز آج کا ٹاپک سپین کے بارے میں تھمینل آپ نے دیکھ لی ہوگی سپین ایمبیسی کلوزڈ کیا وجہ ہے ساتھ ہی اپوائنمنٹس نہیں مل رہی کیا وجہ ہے ساتھ ہی جو جواب ہوئے ہیں وہ لیٹ آ رہے ہیں جو پاسپورٹس جمع ہوئے ہیں لیٹ آ رہے ہیں دو مینے ہو گئے ہیں ڈیڑھ مینہ ہو گئے ہیں سوا مینہ ہو گئے ہیں جواب نہیں آ رہا کوشش کروں گا کہ میں آپ کو سمجھا سکوں بتا سکوں اس سب کے بارے میں کہ کیا وجہ ہے کیوں ہو رہا ہے کب تک ٹھیک ہوگا یہ سارا کچھ لیکن ان سے پہلے جو بہت ضروری بات کہ اسکائی ایمیگریشن کنسلٹنس بے شک سرویس پروائیڈ کرتا ہے ہم لوگ جو باقی یوٹیوبرز ہیں جو باقی کونٹینٹس بناتے ہیں وہ اس طرح کی بناتے ہیں اپنے طرف اٹریکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بندہ آئے ہم اسے تب بتائیں گے سرویس راجس لیں گے ملنے کے فیس لیں گے اپوائنمنٹ فیس لیں گے یہ سارا کچھ تاکہ ہم لوگ جس سرویس پروائیڈ کریں انفرمیشن پروائیڈ نہیں کرتے وہ صرف یہ کہتے ہیں ہمارے دفتر میں بندہ آئے تاکہ ہمارے دفتر میں رش بنے بہرحال اسکائی ایمیگریشن کنسلٹنس خواجہ ویس لیانی میرا کام بلکل بھی یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو آفیس میں بلاوں آپ کو اپنے آفیس میں رش کروں یا پھر میں جسٹ وہ ویڈیوز بناوں جس سے مجھے پیسہ ملے اپنے پوائنٹ پر آتا ہوں لیکن اسے پہلے ایک بہت اہم بات کہ کل رات کو ہم لوگ فرس ٹیم لائیو ہوئے تھے ہم نے آپ کے سوالوں کے جواب دیئے تھے بہت مزہ آیا اور ہم لوگ انشاءاللہ میں آج رات سات بجے پاکسنین وقت مطابق فرائیڈے کو دس دسمبر کو رات سات بجے یوٹیوب پر لائیو آؤں گا آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا اگر آپ کی بات پوچھنا چاہ رہے ہیں اس میں ٹاپک ہوگا وہ ترکی کا ہوگا کہ آپ ترکی سے یورپ کس طرح جا سکتے ہیں آسان طریقے سے لائیو آنے کا مقصد یہ ہوگا تاکہ آپ کے سوالوں کے جواب دیئے جا سکیں رات کو سات بجے لائیو ہوں گا دس دسمبر پاکستان میں پاکستانی وقت مطابق رات کو سات بجے لائیو ہوں گا انشاءاللہ ترکی تو یورپ کس طرح جا سکتے ہیں کیا ٹاکومنٹس رکوائرڈ ہوں گے ترکی کے لیے یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا لائیو بارال سپین کا ویزا پہلے پاکستان میں کافی دیکھ رہا ہوں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اپوائنمنٹس نہیں مل رہی ساتھی جواب نہیں آرہے کہ امبیسی کلوز ہوگی ہے سرکشنس لگ چکی ہیں سپین کی امبیسی میں سارا کچھ تو یہ نیوز ہے یہ ٹوٹلی فیک ہے کوئی امبیسی کلوز نہیں ہوئی نہ کوئی رسکشنس لگیں نہ کوئی ایسی بات ہے یہ ٹوٹلی ہی افائیں ہیں ریومرز ہیں کہ یہ افائیں اڑھائی جا رہی ہیں جواب مہارس لگیں بیسی کلوز ہوگی ہے بے شک اس بات میں کوئی شک نہیں جواب لیٹ آرہے ہیں کیوں ہوں لیٹ آرہے ہیں وہ بتاؤں گا میں آپ کو اپوائنمنٹس نہیں مل رہی ہیں کیوں نہیں مل رہی ہیں یہ بتاؤں گا میں آپ کو آگے چل کے یہ سب کو بتاؤں گا لیکن یہ بات پہلے اپنے ذہن سے نکال دیں کہ اب بیسی بند ہو چکی ہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو آپ کو جو آپ جا کے پیسے خرید کے اپوائنمنٹ لے رہے ہیں جیری کے آفیس کے باہر وہ آپ کو نام ملتی ہیں اب میں آپ کو آتا ہوں کیا جواب لیٹ کیوں ہوں آرہے ہیں دیکھیں جیسے میں نے اپنے راب کو پہلے ویڈیو سے بتایا تھا کہ جیسے ہی یورپ سٹارٹ ہوا شینجن کھلا تو لوگوں نے اپوائنمنٹس لینا سٹارٹ کر دیں جن کے اپوائنمنٹس تھی وہ لے کے چانا شروع ہو گئے اپنا اپوائنمنٹس جن کو پاکستان میں جو بندے رہ رہے ہیں ان کو لاہور اسلامباد کی اپوائنمنٹس نہیں ملی وہ نے جا کے اپنا کیس کراچی میں بھی سبمٹ کر دیا دیکھیں ویڈیو آفیسر تو ایک ہی ہوگا یہ بات ہم زیادہ نشکین کر رہے ہیں انٹری کلینس آفیسر تو ایک ہی ہوگا ضروری نہیں ہے کہ وہ مطلب ہر شہر میں الگ ہو ایسا نہیں ہے جو آپ کا پاسپورٹ ہوگا وہ آپ کراچی میں جمع کرائیں گے لاہور میں کرائیں گے اسلامباد میں کرائیں گے جہاں پر انٹری کلینس آفیسر بیٹھے گا ویڈیو آفیسر بیٹھے گا وہ آپ کا پاسپورٹ وہی پر ہی دیکھے گا وہی پر آپ کے ڈاکمنٹس چیک کرے گا بے شک آگے اس کی ٹیم ہے لیکن فائنل ڈیسیزن وہی کرے گا کہ ویڈیو دینا ہے یا نہیں دینا ایک چھٹی سی بات ہے کہ آپ اگر ایک آفیس چلا رہے ہیں میں اپنی مثال دیتا ہوں میں آفیس چلا رہا ہوں اگر میرے پاس کوئی کیس آئے میں سپین کا ریڈی کرنے کے لیے اور میں نے اس کو ٹائم دیا ویڈیو کل کا اور ابھی کوئی پرابلم ہوگی جس کی وجہ سے مجھے نکلنا پڑ رہا ہے نکلنے سمجھے جیم رات کے مجھے امجنسی ہوگی میں دو دن کے لیے آفیس میں آؤٹ ہوں تو آپ کا کیس پینڈنگ ہو جائے گا سیم ٹھنگ لائک ڈاٹ اس چیز کو سمجھیں کہ اس وقت سپین کی بیسی میں بہت رش پڑا ہوئے پاسپورٹس کے بہت زیادہ رش پڑے ہوئے ہیں زیادہ در میں یہ کہنا گلت نہیں ہوگا کہ سکسٹی سے سیونٹی پرسن جو شینجن کے ویزاس ہیں وہ سپین میں اپلائی کیے گئے ہیں کیوں اپلائی کیے گئے ہیں وہ اس لیے اپلائی کیے گئے ہیں کچھ مارے یوٹیوپرس دوست عباب نے بھائیوں نے ساتھ انٹریو کنڈک کر دی جی کے فریش پاسپورٹ ویزا لگ گیا اس پاسپورٹ ویزا لگ گیا ٹریول سٹی کے بغیر ویزا لگ گیا کیا اس کی اندرکانی ہے اس بارے مجھے نہیں ہی پتا لیکن جو میرے پرسنل اوپینیاں نہیں کہ ٹریول سٹی کے بغیر ویزا حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے بارال اگر چلیں ٹھیک ہے ویزا لگ بھی جاتا ہے لیکن ایڈ ٹائم جو میرا پوائنٹ ہے کہ اس وقت ایم بیسیس میں رش پڑا ہے بہت زیادہ رش پڑا ہے کیوں لگی بھی ہے جب کیوں پہ آپ کا نمبر آئے گا تب ہی آپ کا ڈیسین ہوگا کیونکہ وہ ایک آپ کا ڈیسین ہوگے تو پاسپورٹ فارورٹ نہیں کریں گے واپس جیری میں جب آپ کا ایک اٹھے ہوگا گروپ ہوگا دس بندوں کا بیس بندوں کا جہاں پہ جتنے پاسپورٹ جیری سے گئے ہوں گے جب تک ان کا پاسپورٹ وہ ان کا ایک پیک نہیں بنے گا جتنے پاسپورٹ گئے تھے جس اس نمبر سیریلس نمبر کے جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوں گے آپ کا پاسپورٹ واپس نہیں آئے گا یہ بازہ نشن کریں اس لئے انتظار کریں جواب آنا شروع ہوگئے ہیں لیکن یہ ٹائم جو ہے کم از کم دو مہینے لے رہے ہیں پرسنگ ٹائم جواب دینے میں آپ اس میں آتے ہیں کہ ویزے لگ رہے ہیں یا ویزے نہیں لگ رہے پھر وہی بات کہ میں کہوں گا ویزے ہمیشہ آپ کے کاغذات پر ہوتا ہے جتنے آپ کے سٹرونگ کاغذات ہوں گے جتنے آپ کے ٹائز سٹرونگ ہوں گی اچھے کاغذات ہوں گے آپ کی ویزے لگنے کے اتنا ہی چانسیز ہوں گے یہ کوئی کنسلٹنٹ نہیں ہوتا سکتا اسیسمنٹ ضرور کر سکتا ہے لیکن آپ کو گرانٹی نہیں دے سکتا کہ آپ کا ویزے لگے گا یا ویزے نہیں لگے گا دوسری بات آتے ہیں بی ایل ایس اپوائنمنٹ اپوائنمنٹ کب ملیں گی کب سٹارٹ ہو رہی ہیں یہ بات کلیر انکٹ ہے کہ جنوری میں اپوائنمنٹ ملنا شروع ہو جائیں گی چیزیں نورمیلائز ہو جائیں گی کیونکہ جیسے سلوٹس آتے ہیں فل ہو جاتے ہیں نورمیل میں ٹائم لگے گا لیکن جو دوبارہ جو شو ہوتی ہیں بی ایل ایس ای ویب سیٹس پہ وہ انچالا یکم جنوریر سے چار جنوریر کے دمیان سٹارٹ ہو جائیں گی آپ اپوائنمنٹ جا کے اپنی فل کر سکتے ہیں اپوائنمنٹ حاصل کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ اگر آپ واقعی کیس جمع کروانا چاہ رہے ہیں تب اپوائنمنٹ لیں ویسے ہی دمی اپوائنمنٹ لے کے اپنے پر سیو نہ کر لیں شو کرنے کے لیے جی میری اپوائنمنٹ ہے اس سے کیا ہوتا ہے اپوائنمنٹ بھی گلت پڑتا ہو جو جنوریر ویزیٹر ہیں وہ بھی اپنی اپوائنمنٹ نہیں حاصل کر سکتے تو یہ تھی آج کی انفرمیشن یہ تھی آج کی ویڈیو جو بتانے کا مقصد سپین سے مطالق کہ سپین کی بیسی بلکوی کلوز نہیں ہوئی اپوائنمنٹ کب ملیں گی اور ویزے لیٹ کیوں ہو رہے ہیں یہ سارا کچھ میں پھر ایک ویسٹ کروں گا کہ آپ سات بجے آپ سے میں انشاءاللہ ملکات کروں گا لائف اپنے یوٹیوب چینل پہ سکائی امیگریشن کنسلٹنٹس پہ ترکی تو یورپ ترکی کے ویزا حاصل کر کے یورپ کیسے جا سکتے ہیں کیا کیا ویزا ریکوائرمنٹس ہوں گی یہ سب کچھ ہم لائف ڈسکس کریں انشاءاللہ تعلیٰ اگر زندگی رہی تو بہت شکریہ دوارہ ملکات ہو نیویڈیو کے ساتھ کچھ نہیں معلوم مہت کا ساتھی میرے آفیس کی ایڈرس بھی نوڈ کر لیں ہمارے میرپور آفیس کی ایڈرس ہے سیکنڈ فلور آفیس نمبر ایٹی سیکس میرپور کرکٹ سٹیڈیم اپوزیٹو ازاد میگا مارٹ چکسواری کا آفیس کی ایڈرس ہے سیکنڈ فلور سوبر پلازہ میل بزار چکسواری ازاد کشمیر نیہ ٹو گورب میر بیکری بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ نیہی ویڈیو کے ساتھ بہت نہیں معلومات گا خدا حافظ